اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت آدھت حاصل کر رہا ہوں سیدنا جمیلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے آپ بسرے استرحت پر تشریف فرما تھے آنکھیں مہمے خواب تھی اور دل بیدار اتنے میں حضرت جعب بن سامرہ رضی اللہ عنہ آپ پہنچے چودھویں کی رات تھی اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ اپنی نوری کرنے بکھے رہا تھا حضرت جعبر رضی اللہ عنہ کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے اور کبھی جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یقین جانئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے مجھے ناظرین اکرام ایک شیر یاد آتا ہے کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں ان کے نقش پاپر چاند کو قربان کرتا ہوں ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے تذکار پاک کے حوالے سے آج ان کا عرص مبارک ہے میں ایک بات بنیادی طور پر کہہ دوں ان کا جس حسی سے تعلق ہے اور جس خاندان کے وہ چشم و چراغ تھے اور ان کے والدے گرامی کے حوالے سے برے سغیری نہیں پوری دنیا میں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو فوراً نظر جو ہے وہ آستانہ علیہ گولرہ شریف کی طرف اٹھ جاتی ہے سیدنا پیر میلی شاہ رحمہ اللہ کی جو لا زوال اور بے مثال ختم نبوت کے حوالے سے خدمات ہیں جس طرح انہوں نے اس دور میں ایک قاضم مدی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا مقابلہ کیا اور جس طرح اس کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی جس طرح حفاظت کی اس کو ساری دنیا جانتی ہے اور ہمارے تاریخ اسلام کا اور برے صغیر کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے ان کے سابزادے ان کے سجادہ نشین حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ پیر غلام میدین گلانی آج ان کا عرص مبارک ہے آج ان کی شخصیت ان کی ذکر پاک اور پھر ان کا زہد ان کا تقوی ان کا قومی تحریکوں میں حصہ لینا ان کی خدمات خان کا اعلیہ کے لیے تصوف کے حوالے سے ان کی خدمات اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے آج ان سب کے ہم تذکرے کریں گے تحریک ختم نبوت پاکستان میں جب آئی ترپن کی ہو یا چوہتر کی ہو دونوں مواقع پر ان کی جو خدمات ہیں وہ بے مثال ہیں محاذوں پہ بھی گئے اپنے مجاہدوں کا اپنے ہمارے فوجی بھائیوں کے حوصلے بڑھاتے رہے ریڈیو پاکستان تے تقریر کی عمومی طور پر وہ تو پبلک جلسوں میں جانے والے نہیں تھے ان کاموں میں نہیں تھے ہمیشہ وہ نام و نبوت سے دور رہے اخلاص کا پیکر تھے لیکن تحریک ختم نبوت ہو تحریک پاکستان ہو تحریک جہاد کشمیر ہو پاک بھارت جنگ ہو ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے پیر حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہمیں صفحہ اول میں ہمیشہ نظر آئے آج ان کے حوالے سے بے شمار باتیں یاد آ رہی ہیں ذہن میں اگر میں بیان کروں تو شاید پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو جائے لیکن ان کی زندگی میں دو چیزیں بڑی نمائیاں تھی غیرت دینی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص کا وہ چلتا پھرتا پیکر تھے اور جب ان سے کوئی ملتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ کرنے اول کا کوئی حجازی اس کافلے سے بچھڑا ہوا اس ملک اور ملت کو عطا کر دیا گیا ہے خود ان کا ہمیشہ یہ پڑھتے تھے اپنے شاگردوں اپنے مریدوں کے سامنے طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلک نیست یعنی مخلوق خدا کی جو خدمت ہے جس سے سید عبدالقادر جلانی رائے مولا فرماتے تھے کہ میں نے خیر کے کاموں میں سب سے بہتر کام مخلوق خدا کی خدمت پائی ہے اسی طرح حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کا ساری زندگی معمولہ انتہائی سادگی اور پھر بہت بڑا علمی آپ کا مقام تھا پھر مدینہ منورہ کی جو ان کا عشق تھا مدینہ منورہ کی جب حدود نظر آتی تھی تو وہی اپنا وہ جو قبال ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کا اپنا خدمت گزار اس سے فوری وہاں پہ نات سنتے اور پھر عشق بار ہو جایا کرتے تھے مجھے ہمارے ملک کے بہت بڑے صافی تھے مرہوم آغا شورس کاشمیری جب آپ بیمار ہوئے تو انہوں نے ان کے بارے میں ایک نظم چھوٹی سی لکھی تھی میں سمجھتا ہوں کہ تو ان کا پورا خاکہ اس میں آ جاتا ہے دو چھوٹی چھوٹی میں نے ایک ان کی منقبت سابزادہ غلام نصیر الدین جو گولڑا شیف والے ان کے پوتے تھے ایک ان کی میں نے آپ کو آج چیز سنانی ہے جس سے ان کی شخصیت کا پورا احاطہ اور نقشہ سامنے آ جاتا ہے جب وہ ہسپتال میں تھے بیمار تھے کملا بابو جی رحمت اللہ لے تو شورش نے لکھا کہ گولڑا کے موتقد اس درد سے لاچار ہیں ان کے مرشد ایک مہینہ ہو گیا بیمار ہیں تند رستی دے انہیں اے مالکِ ہر دو جہاں ہم فقیروں کے لیے وہ عبرِ گوہر بار ہیں اور کرنے اول کے صحابہ کی عظیمت ان سے ہے بل یقین حلقہ بگوشِ سید العبرار ہیں اور ان کے دل میں حضرتِ صدیقِ اکبر کی لگن حضرتِ فاروق کی شمشیرِ جوہردار ہیں اور مذرِ عثمانِ زنو رین از راہِ سخا حیدرِ کررار کی خیبر شکن تلوار ہیں اور میں نے دیکھا ہے انہیں مستِ مَئِ یومِ الَسْت خواجہِ بَتھا کی دعوت کے علم بردار ہیں اور میکدے میں تشنا کاموں کے لیے ساغر بدست بد قدامِ غیرتِ اسلام کی للکار ہیں فقر و استغناء کا پیکر فقر و استغناء کا پیکر ارزِ پاکستان میں ایشیا میں لشکرِ اسلام کے سالار ہیں اور اس غریب الحال پر ان کی انعایت بے حساب لرزہ بارندام شورج سے دسیسہ کار ہیں اور غلام نصیر الدین نے اپنے دادا جان کے بارے میں جو ان کے وصال پہ لکھا وہ بھی زبانِ زدِ عام ہے اور کمال کا کلام ہو لکھ گئے انہوں نے کہا سنے قصہ سنے کون قصہِ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے عاشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا وہ سخنشناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ مہجبی وہ حسین وہ بحرِ علومِ دی میرا تاجدار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا کہا اب سخن میں کہا اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدردان کہا اب وہ شوق کی مستیاں کہ وہ پر وقار چلا گیا بہیں کیوں نہ سیر نہ عاشقِ غم کروں کیوں نہ نالا وزاریاں مجھے بے قرار وہ چھوڑ کر سرِ را گزار چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس منقبت اور ایک نظم کے بعد اور مزید مجھے اپنے انٹرو میں کچھ نہیں کہنا ان کی ساری شخصیت جو ہے وہ ان دو حضرات کے کہہ ہوئے اشار میں نکھر کا رمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ابلا بابیو جی رحمت اللہ علیہ کو اولیاء اکرام سے جو حقیدت تھی اور ان کو فیض دو طرف سے تھا سلسلہ قادریہ کا بھی ان کو فیض آسل تھا اور سلسلہ چشتیہ کا بھی ان کو فیض آسل تھا اور وہی جو جود سخا اور وہ جو روحانی ایک دریا بہ رہا تھا حضرت مہین الدین چشتی اجبیلی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا بابا فرید اور خاجہ نظام پاک کا وہی آج تک فیض جو ہے وہ آستان آلیہ گولرہ شریف میں جاری اور ساری ہے آج حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سٹوڈ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر شبیرہ مجامی آپ نے تصور پر بڑی اہم کتابیں بھی لکھی ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا ہے ڈاکٹر کھگا جو ہیں بنیادی طور پر یہ استاد ہے ایک کالیج میں لیکن انہوں نے پی نصیر الدین گولوی رحمت اللہ علیہ جو تھے ان پر ان کی پی ایش ڈی بھی ہے ڈاکٹرٹ ہے اس خاندان کی ساری خدمات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور مجھے ناظرین اکرام اسلام آباد سٹوڈیو سے آج ہمیں جائن کر رہے ہیں بہت بڑی ایک علمی شخصیت حضرت پیر میلشاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کو جن سے بھی بڑا ایک تعلق اور ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے حضرت شیخ الجامعہ مولا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ بہاولپور یونیورسٹی کی بہت عظیم شخصیت اور ان کے علمی کارنامے جو ہیں ان سے ہماری دنیا علم جو ہے اس سے لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں ان کے پوتے ہیں اور دجنوں کتابوں کے مصنف ہیں علامہ جی حق چشتی اسلام آباد سٹوڈیو سے مجھے جائن کریں گے ان کا خاص تعلق ہے خان کا ایک گولرہ شیف سے قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ لالہ جی سے بات ان کے جو فرزانتیں ان سے ان کے پوتوں سے آخر آج تک جو سجادہ نشین آنے ان سے علامہ جی حق کا بڑا تعلق ہے اور پاکستان کے سوے اول کے ناد خان حافظ محمد درشن نقشبندی سے میں آج کو آج آپ کو پیر میلشہ رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ ناد سنواؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیر عامل جامی سے میرے خالے جی حق چشتی صاحب جی میں مہمان ہے پہلے ان کی طرف چلا جاؤں گے آپ کی اجازت سے علامہ صاحب السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ کی تو بڑی نیاز مندی اور تعلق ہے آپ کا گولہ شیف کی درگاہ سے جی تعرف ذرا بابو جی کا آپ کی زبان سے ہم سننا چاہ رہے ہیں بہت مقصد تعرف ذرا بتائیے گا پھر ان کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں ہم کریں گے جی بہت ہی سالہ سال حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر رہا اور ان کی صحبت کا فیض اٹھایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جو فیوز و برکات ہیں حضر نبی مکرم علیہ السلام کے وہ ایک مجسم شکل میں حضر بابو جی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے اجز و نیاز ہو محبت ہو اخلاص ہو کسی دشمن کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی اس کے ساتھ بھی خیر خائر محبت کرنی ہے اور محبت کرنے والوں کی اوپر فیدا ہو جانا ہے حتیٰ کہ یہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے تھے تو مدینہ طیبہ کے کتوں کو انتہائی عدب احترام کے ساتھ ان کو تعام پیش کرتے تھے اور ان کے احترام کے ساتھ ان کی دعوت کیا کرتے تھے اسی طرح تمام غربہ مساکین جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی جو رزق ملتا تھا وہ جمع فرماتے تھے اور پھر وہ غربہ مساکین میں خفیہ تریک پر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ دیتے تھے ایک زمانہ تھا عرب شریف میں بہت مشکل حالات تھے معاشی حالات ان دنوں میں جتنا بھی جمع ہو سکتا تھا وہ اپنے ساتھ رہ جاتے تھے اور وہاں عرب شریف کے مساکین کو وہ عطا فرمایا کرتے تھے لہذا ان کی زندگی یوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص ان آیات کے وہ مظہر تھے ٹھیک جی بہت شکریہ ڈاکٹر جامی صاحب حضرت بابو جی رامت اللہ یہ بابو جی کہنا بڑا مزا آتا ہے عام کسی کو کہنا بابو تو وہ نہیں لطف آتا لیکن بابو جی جب کہیں تو بڑا ایک لطف آتا ہے طبیعت میں غازی صاحب یربانی بنیادی طور پر سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جواب تعرف کرا رہے تھے آپ شریعت اور طریقت کے بڑی جامع شخصیت تھے واہ اور یہ تصوف اور علم کا بڑا کمال ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے ٹھیک جہاں ایرموں اور معرفت اور عشق کٹھا ہو وہاں ہمیشہ کمال ظاہر ہوگا ٹھیک تو آستانہ آلیہ گوڑا شریف کا حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کی درف سے یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ یہاں تینوں چیزیں کٹھی ہیں ہم تو سیدنا بابو جی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت گیا بات کر رہے ہیں تو ان کو ایک تو بابو جی ان کی ایک طبیعت کے اندر بریق بینی اور دکت نظری دیکھے ٹھیک آپ کے بارے میں یہ تھا کہ بچپن میں آپ جس چیز کو بھی دیکھتے تھے اس کی گہرہی میں اتر جاتے تھے ٹھیک آپ جب ایک دفعہ گولڑا شیفہ سٹیشن پر گئے تو انجن کو دیکھا تو انجن کو دیکھنے کے بعد اب اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہاں اکثر جاتے اور ایک سائلانہ نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک جب بعد میں آپ کا زمانہ اروج آیا اور آپ کے موتہ کے دین میں سے خاص لوگ نے آپ سے پوچھا کہ حضور انجن میں آپ کو کیا نظر آیا ہے کہ یہ ایک گاڑی کے چھکڑے ہوتے ہیں بچپن میں جو لوگ آتے تھے نا حضرت پی بیلی شاہر آمت اللہ لے کیا عقیدت مان وہ یہ کھلونے نہیں ہوتے انجن کے کوئی بیٹری والے کوئی دوسرے وہ لا کے ان کو دیتے تھے وہ بھی آپ کو دیتے تھے پرین دیتے تھے اب اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے اندر چار چیزیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ایک تو یہ بلند حوصلہ بڑا ہے اس میں جتنی آگ ڈالیں اتنا زیادہ چلتا ہے اس کے بعد یہ باوفا بڑا ہے اس کے ساتھ جو بھی چھکڑا لگا دیں یہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے تیسرا آپ نے فرمایا کہ یہ عشار پسند بڑا ہے خود جلتا ہے دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے خدمت خلقیتا بشارہ اور چوتھا آپ نے کہا کہ یہ ایک استقامت اس میں بڑی ہے کہ جس لین پر اس کو چلا لیں اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا تو گویا کہ بعد میں تصوف کے اندر یہ جو چار چیزیں ہیں یہ سوفیانہ مزاج ہے یہ سارے وہ سوفیانہ مزاج تھا تو آپ کے بچپن کے اندر سے بھی چونکہ وہ ساری چیزیں واضح تھیں بلکہ روایات آپ کو بتا ہے وہ انجن ختم ہو گئے ہیں صرف چھانگے مانگ میں چلتا ہے میں پچھے دروں گیا تھا تو وہاں وہ اسی طرح ڈالتے ہیں یہ ہی رہ گیا اس کو سوال گیا رکھنا یہ سوفی ایک آلہ ہے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کہ اسی نسبت کی وجہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کو پیار سے بابو جی کا لقب دیا اچھا وہ ٹرین میں بھی چلتا جو ساتھ بابو وہ سارے چلتے ہیں وہ بابو جو چلتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کہ آپ تو بابو جی ہیں کہ آپ کو اس ٹرین کے ساتھ اور انجن کے ساتھ بڑی محبت تو یہ غازی سے بہت بڑی بات ہو جائے طبیعت کے اندر کیونکہ خاندانی طور پر نجابت سیادت نظم و ضبط طبیعت کا بڑا حصہ تھے یعنی آپ پھرانو کی آپ کی شخصیت ولایت کا اور علم کا استیارہ تھی یعنی یہ ایک بڑا مشہور تھا جو لوگ منکرین تصوف بھی تھے اور دوسری لین کے تھے انہوں نے بھی جب بابو جی صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا اگر ولایت اس کا نام ہے تصوف اس کا نام ہے جہاں علم اور حقیقت جمع ہو رہی ہے تو ایسے تصوف کو ہم ماننے کیلئے تیار ہیں آپ کو بتانی شورج کشمیری جو تھے وہ عادی طور پر تو وہ دوسرے خیال کے لوگ تھے اسی طرح گولنا شیم کی درگاہ جو ہے وہ میری سجدہ گاہ ہے میری عقیدت کی سجدہ گاہ ہے یہ یہاں تک وہ کہتے ہیں جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر است در دلتار ازو کے بے نظر خوش نظری رسد بے حریم جلوے خود نشین کے طرح ازو خبری رسد کہ اگر آپ نے کوئی اپنا معاملہ دیکھنا ہو تو اپنے دل میں جھنکو اور وہاں پہ سارے معاملے ہیں یہ حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو اس میں بات ہو رہی تھی حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تو میں چاہوں گا کہ آپ کا سنے ولادت اور سنے ویسال بھی اگر میں ذکر کر دوں تو اٹھارہ سو اکانوے میں آپ گولڑا شریف میں ہی آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ تین بھائی تھے تو ان کی آگے دوسرے بھائیوں کی بھی اولاد تو پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کافی عرصے کے بعد یہ ایک ہی اکلوتے بیٹے پیدا ہوئے تو چونکہ اکلوتے بیٹے کی ہر نرینہ اولاد کی ہر باپ کو خوشی ہوتی ہے تو پیر صاحب نے اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہا کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی یہ حضرت مجدد گولڑوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے لیے فرما رہے ہیں ایک بیٹا تو ویسے بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک کی ماں اندی دو کی ماں کانی تو میں نے ایک دفعہ امہ جی سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہتے فرما لے کہ بیٹا ہے ہی ایک اگر تم ادھر ادھر کہیں ہو جاؤ تو دونوں آنکھیں ختم ہیں تو یہ ایک بیٹا جو ہے اس کی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا اہمیت ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ابتدائی طور پر خود ہی پڑھانا شروع کیا آپ کی تعلیم تربیت انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھا اور پھر دیگر تعلیم جو آپ نے حاصل کی مولانا غازی صاحب ان کا مزار وہیں پہ ہے گولڑا شریف میں وہ چونکہ مدرسہ سولتیہ میں مدینہ شریف میں تھے تو آپ جب وہاں پہ گئے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو پیر صاحب کے ساتھ ہی وہاں والی پاکیزہ اور مقدس جگہ چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے بیٹے محر علی کے ساتھ گولڑا شریف میں آگئے اور پھر تقریبا تمام سب زدگان کو تعلیم دیتے رہے اور ان کا مزار بھی وہیں پہ ہے تو قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ دکت نظری کے ساتھ اور ان کے پاس پوری توجہ کے ساتھ چونکہ وہ ولیے کامل بھی تھے مولانا غازی صاحب تو پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ میں برے سغیر میں اگر یہاں پہ جتنے علماء ہیں ان سے متفق ہوں تو مولانا غازی صاحب سے کہ یہ با کردار بھی ہیں اور عالم فازل بھی ہیں تو پھر اس کے ساتھ پیر قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تجوید قرآن تمام علوم جو ایک صوفی باسحفہ پڑتا ہے تو پیر قبلہ بابو جی صاحب یہ خاص بات رہی ہے گولڑا شریف کی کہ یہاں کے سابزادگان انپار نہیں رہے یعنی جیسے ہوتا ہے بعض گدیوں میں روایتی طور پر علم دین کوئی نہیں آتا بس وہ چلنا ہوتا ہے کام چلنا ہوتا ہے یہاں تو بقاعدہ علم سکر غلام نصیر الدین کتنے پڑے لکھے آدمی تھے میری تو ان سے بڑی نشستیں نہیں دوستی تھی بڑی بڑا گہرا چھوٹی عمر میں بہت عالم تھے تربیت یافتہ حضرت بابو جی صاحب اور وہاں پہ تصویر بابو جی صاحب کہا جاتا ہے پیر نصیر گولڑوی رحمت اللہ اور ان کی تربیت یافتہ ان کے اور آپ فرماتے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عزل سے چلتا آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو جب بڑے بڑے فیصلے ہوتے تو ساتھ بٹھاتے تاکہ ان کی دانش و دینش تو حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ان کی سوانے میں درجہ کہ حضرت باہودین زکریہ ملتانی نے اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھا ان کی تربیت کی تو میری تربیت جو ہوگی اور پوری توجہ ہوگی نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ پہ ہوگی اور اسی طرح بڑے بڑے پروگرام محافل اور مختلف جگہوں پہ ساتھ ہی لے کے جاتے تھے یہ چشتی صاحب کا علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کے دادا جان جو تھے حضرت غلام گھوٹوی علامہ غلام گھوٹوی رحمت اللہ علیہ ان سے بابو جی پڑے تھے کچھ اسواق یا کیا تھا نہیں بابو جی رحمت اللہ علیہ تو مولانا عمد غازی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑے تھے حضور علیہ سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے تعلیم پہ آئی اور پھر مولانا عمد غازی صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت قبلہ بڑے لالہ جی حضرت قبلہ شاہ عبدالق صاحب یہ دونوں حضرات بہاول پور میں جبکہ میرے جد امجد بانی شیخ الجامعہ ہوئے جامعہ باسیہ بحوال پور کے اور دور دراز ملکوں سے بڑے لوگ بڑے سہب دادگان بھی بڑے سغیر کے وہاں پڑھتے رہے تو حضرت علیہ جی سہبان وہ وہاں تشیف لے گئے اور ان کی ساری تعلیم و تربیت میرے دادا حضرت مولانا عمد شیخ علیہ السلام گھوٹوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اور ان کو اب لا تعلق بیعت حضرت سیدنا پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذات تھا حضرت پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بستتن فی العلم وال جسم اور ان کا جسمات ہر بھی بہت مضبوط تھا اور علم بھی برکمال تھا ان کو خلافت بھی تھی حضرت گھوٹوی کو خلافت بھی تھی حضرت پیر میرلی شاہ رحمت اللہ کے نہیں حضرت پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جی آدھا پیر میلی شرحمت اللہ علیہ نے ان کو بیعت کی اجازت فرمائی تھی مگر بیعت انہوں نے کی نہیں کبھی جو بھی کوئی بندہ آتا کہتے نہیں ہاں گرر جلے جاؤ وہیں بیعت ہو جاؤ بیعت انہوں نے خود قیدت کا احترام کا یہ جذبہ تھا علم علم کی ان کو بڑی قدر تھی اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے اہل علم سے اور یہ شوق بھی طرح تھا اس کی بھی باتیں کچھ بتائیں ان کے خطوط بھی آپ نے غالبا جمع کیے مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ وہ مسافر چند روزہ کے نام سے وہ میری کتاب ہے حضر بابو جی رحمت اللہ علیہ جو خطوط اپنے سہبزادگان کو جو سات سال بہاولپوری ہمارے گھر میں رہے اور وہ آپ خطوط لکھتے رہے حضر بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا ان پر میں نے ایک تھیسس پاکے داب رتب کیا جو مسافر چند روزہ کے نام سے اس کو شیع کیا جاتا ہے دربار گولرہ شریف سے حضر بابو جی رحمت اللہ علیہ کا علم علماء کے ساتھ محبت یعنی میرے دادا جان جب حاضر ہوتے ہیں حضر بابو جی رحمت اللہ علیہ کی دوت میں آپ وضائف پڑھ رہے ہوتے تھے حضر بابو جی رحمت اللہ وضائف کو چھوڑ دیتے تھے اس کو بند کر دیتے تھے جب تک کہ شیخ علجامہ صاحب وہاں بیٹھے جاتے تھے سبحان اللہ میرے ساتھ کچھ کالر ہے میں لے لوں اسلام علیکم جی حضر جی کون صاحب غزی صاحب سید علیہ میر شباب کا رنگ جرات جی جی شاہ جی فرمائیں کیا حال ہے کیا حال ہے غزی صاحب اللہ کا شکر آپ کی دعا شاہ صاحب کچھ سوال فرمائیں غزی صاحب مجذوب ولی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے یہ نماز بھی نہیں پڑتے تو ان کے بارے میں کچھ نہ بتا دے مجھے مہربان نہیں ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں جی دوسرے دے دیں کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں میں عطیق رحمان بول رہا ہوں سیالکورٹ سے جی عطیق صاحب فرمائیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ہر سنی کا بیعت ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے جی ہر سنی کا ہی کیوں آپ نے کہا ہر مسلمان کا کیوں نہیں کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے جی پیر سید بنیامین شاہ سیالکورٹ میں ہیں بہت بزرگ آدمی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے تھے لیکن میں اپنے سکالر سے پوچھتا ہوں کیوں جی پروڈیویسر صاحب پہلے سوالوں کے جواب لوں یا بریک پہ چلے جائیں جی جامی صاحب آپ دونوں سوالوں کے جواب آپ کی طرف ہیں پہلا یہ ہے مجذوب جو ہوتے ہیں ولی بروزہ نہیں رکھتے نماز نہیں پڑتے ہیں ہی مجذوب تو وہ پڑے گا کیا شریعت تو اس پہ ہے نا جس کا دماغ ٹھیکانے ہو بنیادی طور پر غازی جو ہوش میں ہو دماغ تو ان کے بھی ٹھیکانے ہوتے ہیں یہ کہہ دیں گا ہوش میں تجلیاتِ الہی کے غلوے کی وجہ سے وہ دنیاوی ہوش ضائع ہو جاتا ہے اس وجہ سے شریعت کی پابندیوں سے اٹھا دی جاتی ہے ہم مجذوب جہاں نظر ہے اس کا عدب کرنا چاہیے دعا لینی چاہیے لیکن اس سے بقیدہ رہنمائی نہ لیں یہ نہ ہوگا آپ کو بھی کپڑے اتار کے ادھری بٹھا دے اور اس کے عمال کو حجتِ دین نہ سمجھیں اس کے کول کو نہ مانیں دعا بھی لیں کول بھی اور عمل بھی وہ بھی نہیں لینا بیعت بھی نہیں کرنے صرف دعا لے لیں مل جائے سلام کریں عزت کریں اس کو ولی سمجھیں لیکن اس سے بقیدہ رہنمائی نہ لیں اچھا جی ہر بندے کو بیعت کرنی چاہیے کیا لازم ہے بیعت اس میں کوئی شک نہیں قاضی صاحب یہ جو صحبتِ صالح کا فائز ہے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائز ہے اگر نیک بندہ موجود ہے دستیاب ہے اور مستند عالم بھی ہے اور ولی کامل ہے ایسا مل جائے تو اس سے لازمان بیعت کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں کم مل جائے ہیں میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو ایکچل سورہ فاتحہ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے وہ ایک پیر صاحب تقریر کر رہے تھے کوئی ایک گھنٹہ انہوں نے ماشاء اللہ واض فرمایا وہ جہالت کی پنڈ تھے ٹی وی ایک پہ تقریر کر رہے تھے وقت خرید کے اور علامہ اقبال کے شعروں کے ساتھ جو کوچھوں نے کر دیا وہ علامہ اقبال کی روح بھی تڑپتی ہوگی اور وہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحیح نہیں کہہ سکتے تھے میں اپنا سر پیٹ رہا تھا جہالت آجائے اور جہاں تقویے کا فقدان آجائے تو ایسے بندے سے بیعت نہیں کرنا چاہیے ایسے بندے اصلاح کا بیعت بڑھنے کے وجہ نقصان کا بیعت بنتے ہیں ویسے تو سعادت ہے لیکن ہاں جو بقاعدہ طالب تصوف ہو اس کے لئے بیعت کرنا لازمی ہے وہ مرشد کامل ضرور تلاش کرے اور اس کی صحبت میں رہے اور دوسرا دیکھیں اگر بلفز کی صحبت میں آؤں تو مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا تھا اب تحجید گزار ہو گیا اب مجھ میں سچ بولنے کی یا مجھے اپنے بڑوں کی عزت چھوٹوں سے شفقت اور یہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے بلکہ خاجہ کلیم اللہ جہابادی رحمت اللہ علیہ یہ ایک اصول بتایا تھا کہ آپ زمانہ حاضرہ میں جو مشایخ موجود ہوتے جس کی صحبت میں بیٹھیں جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو تقویٰ اور دینداری کا احساس غالب ہو تو آپ اس کی بیعت کر لیں دینی غیرت اور عشق رسول جس کی بارگاہ سمجھے جہاں آپ کو دنیا ملے اس سے ہم نے بچنا ہے یا جہاں وہ جو ہے دینی غیرت اور حمیت جاتی رہے صرف باتوں کی عادتہ کدر ادھر سنتے رہیں جب نبی کریم صلیم کی نموز کی بات آئے تو نیچے مو کر لیں اور چھپ کر جائے ہروں کا ذکر شروع کر دیں وہ نہیں وہاں نہیں بہت مقصد بریک باتیں بابو جی کی ہمارے ساتھ رہیے گا سیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک وفارک وسلک وفارک وفارک وصحبہ وفارک وصلک وفارک وفارک چشتی صاحب باتیں ان کی یاد آ رہی ہیں مہکتے گلوں کی طرح خوشبو آ رہی ہے ان کے ذکر پاک سے کوئی واقعہ سنائیں الحمدللہ ان کی زندگی کا میں اپنی اپنی ذاتی تجربت کے اپنی سال جو واقعہ ہوا ایک بہت سادے واقعات ہیں ایک عرض کرتا ہوں مقصر وقت ہے جی ارشاد گہراج شریف موٹر گہراج شریف میں حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے ہمم تو میں حضورات مجھے فرمانے لگے کہ گولرہ شریف کی آب ہوا میں رتوبت ہے میرے جسم میں رتوبت ہوگی ہے میں کراچی جا رہا ہوں اور بھاول پور سے ریل گزرے گی تو وہاں آب ہوا خشک ہے تو مجھے خشک آب ہوا لگے گی تو میری طبیعت تھوڑی سبل جائے گی میں نے عرض کیا حضور اگر اتنا اچھا ہے وہ تو آپ بھاول پور میں قیام فرمائیں آپ کو میں نے دیکھا بعض اوقات ایک لمحہ سکون فرماتے تھے پھر بات کرتے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہوا ایک لمحہ کے لیے آپ نے خموشی اختیار کی اور پھر یک دا مجھے فرمائے ہاں 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 جب سیاہ تقیباً چالیس سال ہو گئے میں بھالپور سے نکل آؤں بہر بھالپور جانا ہی نہیں ہوتا تو وہ ایسے مرد کامل تھے اب بہت دفعہ کبھی ایسا دیکھا کہ حضور پیر محل شاہ مزار اقدس کے سامنے چونکہ آپ کا مجلس خانہ تھا وہاں سے نکلتے ہیں کوئی بات پوچھتا بننا تو حضور پیر محل شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کو ایسے ایک لمحہ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ آپ ان کی طرف دیکھتے اور پھر جواب دیا کرتے تھے اور بہت دفعہ یہ ہوا تاہ ہوا کہ کسی نے حضور سیدہ پیر محل شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کوئی اپنی حاجت بیان کی اور پھر باب جی رحمت اللہ علیہ کے پہنچا تو باب جی رحمت اللہ علیہ نے وہ حاجت اس کی پوری فرما دی تو یہ لنکس اور یہ تعلقات دلوں کے رازدہ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور شورج کاشمی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے نا اثرار الہیہ میں سے ایک سر الہی تھے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے الحمدللہ سبحاندلہ وہ جو مرد کامل کی جو اوصاف اور جو نشانیاں کتابوں میں ہم نے پڑھی میں نے الحمدللہ ساری زندگی میں باب جی احمد اللہ علیہ کے ساتھ بدرجہ کمال بدرجہ اتم میں انہوں کو محسوس کیا جی ڈاکٹر جامی صاحب کہہ رہے ہیں جو کتابوں میں پڑھا جو کچھ کتابوں میں پڑھا صوفیہ اکرام کے بارے میں کامل مردوں کے بارے میں وہ ان میں دیکھی ہے ڈاکٹر اپنے ہمارے جی اکچشتی صاحب فرمانا ہے غازی صاحب میں ایک واقعہ کروں مہر منیر میں بھی ہے اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سید احمد الاتاش المدنی یہ مدینہ شریف کی انتظامیہ میں سے تھے سعداد میں سے تھے خاندانی طور پر ولایت تھے یہ ولایت خاصہ کی متمنی تھے ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے گولا شریف کا اشارہ ہوا اللہ تو یہ گولا شریف تاریخ جب تشریف لائے تو یہاں پیر محر علی شاہ سے بھی سال کر گئے تھے تو آ کر کچھ چھٹھ ٹھہرے یہ فیض احمد صاحب خود بیان کرتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب بابو جی اسے کیسے بیعت ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں صبح تحجت کی نماز پڑھنے کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد اپنے خاندانی وظائف میں مصروف تھا تو آنکھوں سے آنسوں تھے وہ استرابی تھا کہ سیدنا پیر محر علی شاہ سے بھی زیارت نہیں ہو سکی میں تو جو نعمت لینے آیا تھا وہ تو مجھے نہیں ملی تو پیر محر علی شاہ سے بنفس نفی ظاہر ہوئے میرے سامنے اور کہا کہ بابو جی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے آپ بابو جی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ نے محر علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو پیر محر علی بابو جی صاحب رحمت اللہ علی پیر محر علی شاہ صاحب کی ذاتی علمی اور خاندانی صفات کے مظہر اتم تھے اچھا جی ڈاک صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے میرے خاندان کے میرے والد کے قزن تھے حاجی محمد خان رحمت اللہ علی وہ بغداشی میں دفن ہے تو ان کے ہاں یہ ٹھہرتے تھے بابو جی جب بغداشی جاتے اب تو ان کے اولاد سے میں نے پوچھا اور بات بولوں کو کسی کو ان کا نام ہی نہیں پتا نصیر الدین صاحب بھی کہتے تھے میں نے بچپن میں ان کو ملا ہوا ہوں اور وہ آتے تھے یہاں بھی تو ان کی بڑی خاطر توازو ہوتی تھی یہاں پہ ان پہ خاص نگاہ تھی یہ خاص طور پر بغداد مولا اور پھر اولیاء اکرام کے مزارات پہ جانا یہ بھی آپ کو بڑی عقیدت تھی بہت زیادہ حضرت قبلہ غلام محیدین ان کا نام ہے تو وہی مناسبت سے حضرت میرہ محیدین سے نسبت اور تعالی محیدین پیر محیدین پیر محیدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھا اور پھر بغداد شریف کا تو نام آتے ہی دست بستہ کھڑے ہو جاتے اور اس درگاہ کا یہ امتیاز ہے جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہا کہ پیر محیدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو ڈپٹی سپری اٹینڈنٹ برطانیہ نے دھمکی دی تو آپ نے بارگاہ غوثیت میں استقاسہ پیش کیا رو رو لکھیے چٹھیے دردام بھریے پتہ پچھیں بغداد دے واسیاں دا دیمی جا سنیڑا ان اکھیاں درس پیاسیاں دا تیرے مڈ قدیم دے بردیانو لوک دست دے خوف چپڑا سیاں دا دست گیرا کر مہر تو مہر علی تے تیرے باج ہے کون اللہ راسیاں دا تو اسی طرح حضور قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں با رہا گئے اور یہ تو میرا اپنا بھی تجربہ ہے میں دوہزار سولہ میں وہاں پہ گیا تو ایک وہاں پہ دربار شریف کے جو متولی ہیں عبد الرحمان صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب میں نے اپنا تعرف کرائے تو کہتے ہیں ادھر غلام مہی الدین بابو جی کے سہن میں بیٹھتے قوالی وہ حالانکہ عرب تھے تو وہ اس نے کچھ چند الفاظ جو ہے نا اردو کے وہ یاد کی ہوئے تھے کہ قوالی ادھر غلام مہی الدین گولر شریف اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دینار کی اتنی ویلیو تھی اور زیادہ تھا تو وہ یہاں پہ پانچ پانچ ہزار دینار جو ہے وہ سائلین کو تقسیم کرتے اور وہ محبت غوثیہ محبت عقیدت غوثیہ تو آپ جب آخری عمر میں علیل تھے تو تب بھی بار بار حاجی محبوب صاحب کو بلواتے کہتے کہ غوث آزم کی بارگاہ میں ہاں وہ منقبت سنتے تھے تو اس سے آپ کو اتمنان اور تسکین قلبی ملتی تو یہ عقیدت و محبت اور پھر بغداد شریف میں جیسے میں نے بات کی ہے کہ دست بستہ کھڑے ہو جاتے اور احترام کرتے یہ اسی گھر کی اور اس درگاہ کی کیونکہ پیر نصیر صاحب نے ایک بار بتایا تھا کہ میری والدہ کی جو ہے وہ شادی ہوئی تو وہ ہمارے گھر میں میرے نانا جی ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس گھر کی نکرانی ہے قبلہ بابو جی صاحب فرماتے نا کہ مالکن آئی ہے گھر کی تو میں خوش ہوں تو وہ آگے سے رو کے انہوں نے کہا کہ یہ درگاہ غوثیہ ہے یہ ساری زندگی یہاں پہ خدمت کرے گی اور یہ غوث پاک کے در کی نکرانی ہے اور گولرہ شریف کی درگاہ کی بنیاد جو ہے وہ قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھی درگاہ کی تعمیر کروائی وہاں پہ سرائے جو ان کی تعمیر کروائی لنگر کا اجراہ کیا اور اس لنگر کا نام لنگر غوثیہ رکھا اور خود مریدین کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتے اس سعادت سے کہ یہ غوث پاک کا لنگر ہے تو در غوث کے ٹکڑے میں کھاؤں گا تو وہ میرے لئے باعث سواب اور نجات ہے اور عزاز ہے تو یہ ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ان کی اہل اہل خانہ جتنی بھی ہیں وہ اتنے مریدین بچے دہاتوں سے دور دراز چل کے آتے ہیں وہ سہن میں بیٹھ ہوئے میں آپ کو وہاں کی کرامت سناوں لنگر غوثیہ کی میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہمارے دوست ہیں ناراض ہو جاتے ہیں باہر میں اتنا اشارہ تن بتا رہا ہوں کہ 92 سے بہت جن کا تعلق ہے 92 چینلز یہ وہاں تھے لنگر تقسیم ہو رہا تھا تو قدرت اللہ صاحب امریکہ سے ہمارے میرے شاگردوں میں سے دوست ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لنگر تقسیم کروا رہے تھے تو ایک آدمی سے لنگر کے چاول پلیٹ جو تھی وہ نیچے گر گئی اور بارش ہوئی تھی کیچڑ بھی تھا تو یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے وہ چاول اٹھائے دوبارہ پلیٹ میں رکھے اور وہ چاول کھائے اور ساتھ قدرت اللہ کو کلائے قدرت اللہ صاحب کو بخار اور زکام تھا کئی دنوں سے طبیعت ان کی وہاں خراب تھی وہ یہ خود قدرت اللہ میرے شاگردوں میں انہوں نے کہا جو ہی میں نے وہ چاول کھائے ہیں اسی وقت وہ ساری بخار بھی چلا گیا اور ساہی طبیعت بہال ہو گئے یہ ہے لنگر غوثیہ کی بارکت یہ عقیدت اور محبت یہ اس طرح کی کئی ایک واقعات اور کئی ایک کرامات وہ بستہ ہیں کسی نے کہا مجھے یہ دائمی خونی بواسیر تھی تو میں نے لنگر غوثیہ کھایا اس نیت سے تو میرا رفع ہو گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا مجھے اولاد کی پریشانی تھی تو میں اس نیت کر کے میں درگاہ غوثیہ میں آیا گولڑا شریف میں چونکہ وہاں پہ وہ خان کا گولڑا شریف کہنے کی بجائے درگاہ غوثیہ آستانہ آلیہ محریہ غوثیہ اب بھی وہاں پہ رقم ہے اور پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے کہ جتنے یہاں پہ وبستگان اور ہمارے سنگی آئیں کیونکہ وہ مرید کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے کہ دوست اس میں بھی جتنے وہاں پہ کام کرنے والے ان کا اہدہ نہیں پکارتے کہ وہ ہمارے ڈرائیور ہیں وہ ہمارے خادم ہیں نہیں وہ وہاں کے یہ کام انجام دینے والے یہ خدمت انجام دینے والے اور خود دیان کرتے تھے سب کہتے جو وہاں پہ آتے تھے یہ تو میں نے بھی دیکھا ان کے آگے جو سابزادے دونوں تھے بڑے لالا جی اور چھوٹے تو میں پہلی دفعہ وہاں گیا ہوں 1978 میں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا وہی کھانا کھا رہے تھے جو مرید کھا رہے تھے یعنی کوئی خاص نہیں تھا کہ علاق سے کھانا ہو جو لنگر کا کھانا عام وہاں پہ آکے کھا رہے تھے لوگ جو درگاہ میں آئے ہوئے تھے وہی کھانا وہ تناول فرمارے تھے خود بھی تو یہ جو برابری کا ہے درس یہ وہاں پہ اب بھی موجود ہے پیر نصیر صاحب نے ایک بار فرمایا کہ میں نے اپنا یہاں پہ کھ رکھا ہے اپنی بیٹھک پہ اپنا کچن بنایا ہوا ہے اس کے باوجود جو لنگر وہاں پہ پکاتے ہیں ان کو بلوا کہ میں نے یہاں پکوایا ہے تو وہ والی تاثیر نہیں یہ ان کے اپنے بقول کہ یہ صرف اس جگہ پہ حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہ تینات ہیں اور یہ سرکار غوث آزم کی نظر ہے اور قبلہ بابو جی صاحب غوث آزم کے حوالے سے فرماتے کہ تمام یہاں پہ جتنی محفل اور ختم ہوں گے وہ ختم ہوں گے عرص یہاں پہ صرف غوث آزم کا اس غوث آزم کی محفل کو عرص کہا جائے گا اور گولڑا شریف میں حکم دیا اپنے مریدین کو اور سنگیوں کو وبستگان کو کہ یہاں پہ جتنے بھی عرص ہوں گے حضرت حتہ کے پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہو اگر کوئی نہیں آسکتا تو ہماری نرازگی نہیں ہے اگر کوئی اور پروگرام ہو تو نہیں آسکتا تو ہمیں کوئی اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن میں حکمان کہتا ہوں کہ حضور غوث آزم کی بڑی گیرمی شریف ہو تو وہ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں کیونکہ جیسے ایک بڑا استاد اور ایک باپ یہ کہتا ہے کہ آج کی محفل آپ نے مس کی تو آپ اتنے فضائل سے محروم رہے یہاں پہ خاص حضور غوث آزم کی انعایات ہوتی ہیں نگاہ ہوتی ہے اور وہ خود تشریف لاتے ہیں یہاں پہ یہ ان کا اپنا فرمانہ جی جناب چشتی صاحب آپ کوئی بات سنائے نا یہ ڈاکٹر خگا صاحب نے تو کمال کی بات سنائے دی ہے کہ غوث پاک ہی آمد ہوتی ہے آپ نے بھی کوئی ایسی بات سنائے لنگر شریف کی جی میں احسا کرتا ہوں لنگر شریف کی جو تاہم کی بات ہو رہی برکات کی تو میرے جد عمجت حضرت شیخ الجامر رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے وہ گولر شیف میں جا کے گولر شیف کی جو دال پکی ہوتی ہے اس میں سے دو گھونٹ پیلے لیکنیتی کے ساتھ تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے سبحان اللہ اور حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جو نظام رتب فرمایا کہ وہ سجادہ بچھایا جاتا تھا آج بھی بچھایا جاتا ہے مگر نہ حضرت بابو جی وہاں بیٹھتے تھے نہ آج حضرات بیٹھتے ہیں بابو جی رحمت نے فرمایا یہ غوث پاک کا سجادہ ہے جو سجادہ نشین وہی ہیں جو سجادہ نشین ہیں ہم تو صرف خادم ہیں یہ غوث پاک کے مہمان آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور موٹر گیراج شریف میں زور سے لے کر اثر تک بیٹھا کرتے تھے وہ راستے کی اوپر تھی اور نگاہ آپ کی اس راستے کی اوپر رہتی تھی آہ موزر ایسے کر کے راستے کی اوپر نظر رکھتے تھے کہ غوث پاک کے مہمان آ رہے ہیں اور میں اپنی نگاہیں ان کے راستے میں بٹھا کر بیٹھا ہوا ہوں تو بابو جی رحمت اللہ علیہ نے سراسر حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر تمام ان کے جو بھی سفر انہوں نے فرمایا ہے جہاں کہیں بھی ان کی سفر کا مقصد صرف صرف اللہ کے پاک بندوں کے مزارات مقدسہ کی زیارت ہوا کرتی تھی کسی اور باز رکھ نے کبھی کہا کہ بڑے بڑے قلعے ہیں بڑے بڑے محلات ہیں سہرگاہ ہیں میرا کوئی مقصد نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ان سے میرے سفر کرنے کا مقصد صرف یہ ترکیہ تشیب لے جاتے تھے حضرت مولانا جلالدی رومی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے اسی طرح ہندوستان تشیب لے جاتے تھے عراق تشیب لے جاتے تھے تو صرف مزارات مقدسہ کو ہی اپنا مقصود انہوں نے بنایا تمام سفر میں اور وہاں سے جو کچھ فیض الحمدللہ ملا وہ سارا الحمدللہ لے کر اپنے گھر سی بلاتے تھے اور انہوں کو رب تبارک و تعالی نے پھر جو کمال عطا فرمایا اچھا جی وہ مشتقل اپنا چیزی صاحب مشتقل مزاجی بہت تھی مثلا جہاں وہ پٹرول پمپیں بیٹھتے تھے وہاں جا کے ضرور بیٹھا کرتے تھے جہاں وہ جانا پھر روز معمولات پھر ان کے سابزادے بھی میں نے دیکھا سردیوں گرمیوں وہ جو وقت ہے وہ وہاں اگر سما کا وقت ہے تو سما کے وقت لازمی بیٹھنا ہے وہاں پہ اور وہ جو خاندانی قوال تھا کیا نام تھا اس کا محبوب قوال ہاں تو اس کا سننا شاید اب اس کی اولاد ہے آگے آج کل جو گوڑا شریف میں کرتے ہیں روز تو یہ معمولات بھی مستقل مزاجی تھی جی یہ چیز میں نے جو میں نے جو محسوس کی الحمدللہ جو آپ نے زندگی کا ایک معمول تیہ کیا ہے ساری زندگی آخر سانس تک اسی کے اوپر کار بند رہے صبح سے لے کر جس جس طرح سے سارے کام ہوتے تھے اسی طرح سارے کام اسی انداز سے ہوا کرتے تھے اور پھر کبھی کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ حضور کا جو بستر مبارک تھا بڑا ریشمی اور بڑا نرم بستر ہوتا تھا ایسے انسان اس طرح مجھے خیال آیا کہ ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے کامل ہیں اور ایسے آلہ بستر پر سوتے ہیں پھر اللہ حمدللہ مجھے پھر اس کا جواب مل گیا کہ صبح ارلی مارننگ سے لے کر تحجت کے وقت سے لے کر عشاء کے بعد تک وہ مسروف رہتے تھے خدمت خلق کے اندر لوگوں کے ملنے کے اندر لوگوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں دم ہو رہا ہے اور اتنے آدمی تھک جاتا ہے اور پھر اتنے نفیس بستر پر وہ سو جائے بلنا اور اس بستر پر پھر صبح سویر تحجت کے وقت پھر اس کو لات مار کے اللہ کی یاد میں کھڑا ہو جائے یہ بہت مشکل امتحان ہے بہت سکریہ بہت سکریہ چشنی صاحب آپ کا ڈاکٹر جامی صاحب آخری بات فرما دیں آج کے بہت خوبصورت بات بسان شریف ایک بہت بڑا آستانہ ہے کشمیر میں اچھا ان کے جو گدی نشینہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے والد صاحب ایک دفعہ بابو جی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے آستانے میں یہ تھا کہ ہمیں پیر محر علی شاہ صاحب سے کوئی خاص نعمت ملنی تھی وہ ہمیں نہیں ملی ہمیں وہ دے دے تو بابو جی صاحب میں چونکہ اخفائحال بڑا تھا بڑا ضبط تھا استقامت تھی تو آپ نے فرمایا جی میرے تو علمیں نہیں ہے تو لیکن بہرحال آپ ادھر رہیں اللہ خیر کرے گا بہرحال انہیں جب اسرار کیا تو آپ نے کہا کہ آپ ہیں نقشبندی لیکن آج میرے کہنے پر آپ محفل سیما سنیں اچھا وہ جو آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا اچھا آپ ان کو محفل سیما ملے گا اب بھی گورلہ شیب میں جہاں یہ گدی نشین صاحبان اور یہ جو سجاد میں بیٹھتے ہیں ان کے آگے دو تکیے لگے ہوتے ہیں ہاں جی دو تکیے لگے ہوتے ہیں وہ بابو جی صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہی قبالی شروع ہو تو وہ باعت میں آگئے وہ رولہ ڈالنا شروع کر دیا تو بابو جی صاحب اور باقی مریدوں نے ان کو بڑا سمجھایا بھئی آپ ضبط رکھیں اور تسلی سے رہیں جب تک یہ پروگرام ختم نہیں ہو جاتا وہ گریہ تاری ہو گیا روتے رہے تو بابو جی صاحب نے کہا کہ یہ راز کی باتیں راز رہنے دیں تو انہوں نے کہا جی میں نے خود دیکھا کہ ان دو تکیوں کے آگے ایک کے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے اور دوسرے تک یہ کیا کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب بنفس نفیس وہاں موجود ہے یہ اب خود انتازہ لگا تھا جہاں سرکار غوثی آزم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فیض اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی وہ فیض شامل ہو ڈک جامی آپ کا شکریہ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا میں کہ سلطان محمود تیوانہ صاحب نے کہا تھا کہ گھر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے چونکہ انہوں نے بارہ خط لکھے اس درگاہ کی یہ خاصیت ہے اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی زمین میں جوابن لکھوا بھیجا کہہ دے بھلا کیسے کوئی میر عرب سے اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے ہے مہر و وفا ترز و ادا آل عبا کی ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے سبحان اللہ ناظرین اکرام وقت ہو گیا آج کے سوال کا ہم ہر روز اپنے سامعین اور ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے پیر سید غلام میدین گلانی بابو جی رحمت اللہ علیہ کا وسال پاک کب ہوا گزشتہ سوال عزر سلطان العارفین سلطان باہو کا مزار اختزلہ جھنگ میں ہے خوش نصیب ادراء جنہوں نے صحیح جواب پہلے دیئے عمر دین سعیدی ملتان زہیر فیصل آباد ارشاد فورٹ آباس حاشم مظفرگر افتخار آسل پور ناصر سرگودہ ندیم بھاولنگر صدیق لاہور عائشہ انور حافظ آباد گل حسن کشمور عابد لارکانہ ابراہیم اختر فیصل آباد آپ سب کو گفت پہنچ جائیں گے کتاب اشوا سے نسخہ آنک کے درد کا روحانی لا تعلیس مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سات کترے آنکھوں میں ڈالیں انشاءاللہ آنک کا درد دور ہو جائے گا شرطی عبالعاقت گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت آجزی کا دامن تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو آج کے روزناوہ نائنٹی ٹو میں باب انتاللہ علیہ کے حوالے سے مضمون ہے ناظرین اکرام کل میں کراچی یونیورسٹی میں تھا قومی ملاد کانفرنس میں خطاب کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے بھائی بہنیں وہاں سے یوسٹن امریکہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یوسٹن میں سب لوگ جو ہیں وہ صبح نور دیکھتے ہیں اور کل ایک پروفیسر صاحبہ جو معذور تھی اور یونیورسٹی کی ریٹائر بہت بزرگ خاتون وہ اس حالت میں سہاروں کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور مجھے روک لیا جب میں نکل کے گاڑی میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا میں روز صبح نور میں پورے ساڑھے چھے بجے بیٹھ جاتی ہوں تیار ہو کے اور میں سب کو کہتی ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھو تو ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ صبح نور جو ہے اس کو جو پذیرائی مل رہی ہے آپ سب کا بڑا شکر ہے ناظرین سامین کا اللہ تعالی سے دعا اللہ ہمیں زور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا معدود وفاداری نصیب فرمائے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے سامین ناظرین میرے تینوں مہمان مل کے نعرہ لگائیں گے اور پھر میں آپ کو آج حافظ محمد عرشد نقش بندی بہت خوبصورت آواز اور کمال کا کلام پڑھتے ہیں پی میلی شاہ کی مشہور ناظرین بھی سنمائیں گے تیار ہو جائی نعرے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عرشد عج سکمت راں دیو دیریے کیوں دلڑی خدا عشق نیریے لونو نوو بچ شوق چنگے رییے عج میں ناظرین لائیاں کیوں جڑینا را سمال اللہ مکچند بدر شاشانی یہ متھے متھے چم کے لاٹ نرانی یہ کالی ذلفت اکر مستانی یہ مخمور اکی ان مدبر یا مخمور صورت میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا جانا آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اجی ملکہ ماں احسن کا ماں آکھا ملکہ کھتے مہرِ علی کھتے تیری سنا کھتے مہرِ علی کھتے تیری سنا گستاخ حقی کھتے جا اڑیاں حج حج و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارک و صلح و فارک اگر ملکہ موسیقی